کبتی صاحب بھی بتائیے کہ آپ کا علم و فضل اور گھرے لوں مسائل اور خانگی امور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جس انداز سے آپ نے امت تک پہنچایا یہ رہتی دنیا تک یہ خود ایک اتنا بڑا احسان عظیم ہے جس کو ہم کبھی اتار نہیں سکتے بتائیے بلا شبہ آپ کے سوال کو اگر میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب آقا علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو مرد ہے یا عورت ہے عملی زندگی کا ایک نمونہ عطا فرمانا تھا اور تمام تر تفصیلات اور جزیات کے ساتھ اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اسلام کے بعد پھر کوئی اور دین نہیں لہذا غور طلب بات یہ ہو گئی کہ اب آقا علیہ وآلہ وسلم نے نماز تو سکھا دی مسجد نبی کے اندر عمرہ اور حج بھی سکھا دیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اللہ لیکن جو انسان کے ایسے مخفی معاملات ہوتے ہیں پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں مرد سے متعلق عورتوں سے متعلق خواتین سے متعلق گھرے لو زندگی سے متعلق طہارت سے متعلق پاکیزگی سے متعلق جس میں وضو بھی ہے غسل بھی ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں میاں بیوی کے معاملات سے متعلق تو آقا علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس منصب کے ساتھ بھیجا کہ آپ نے تمام چیزوں کو واضح بھی فرما دینا ہے اور عملی نمونہ بھی عطا فرما دینا ہے سبحان اللہ تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے بہت کچھ پہنچا دیا انسانیت تک لیکن آقا علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواجی متحرات ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل بات ہو رہی تھی یہ علماء صاحب نے بیان فرمایا تو تعدد نکاح کے اندر ایک یہ حکمت پنہا تھی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس جس کو اپنے عقد مبارک میں لیں گے اس کے ذریعے سے آپ کا عصوہ حسن آگے پہنچے گا سبحان اللہ اس کے ذریعے سے آپ کی تعلیمات آگے پہنچے گا اس لیے آقا علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح مبارک فرمائے اور اس تعدد نکاح کے اندر جہاں اور اسلام کی حکمتیں تھیں دین کی حکمتیں تھیں عرب کے اندر قبائلی روایات کے اعتبار سے حکمتیں تھیں وہاں سب سے بڑی ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے ذریعے سے دین آگے پہنچے سبحان اللہ اس لیے ازواج متحرات اور امہات المومنین کے ذریعے سے نصف سے زیادہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا گھرے لو زندگی سے متعلق دین کا میجر حصہ وہ ان کے ذریعے سے پہنچا امہ المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 76 احادیث مبارکہ مروی ہیں 76 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں اور ان میں سے سات احادیث وہ ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم جس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر درج کریں تو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے گویا سات احادیث آپ سے ایسی مروی ہیں جو متفق علیہ ہیں ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے لیا اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے لیا گویا متفق علیہ ان سات کے علاوہ آٹھ ہٹ ہو گئیں آٹھ بخاری کی روایات ہو گئیں آٹھ مسلم کی روایات ہو گئیں اور باقی جو روایات ہیں وہ سیحا کی دیگر کتب میں آئی ہیں اور دیگر کتب حدیث میں موضوعات کیا ہیں اس کے بنیادے ہیں اس میں جو موضوعات کا مرکز اور محور ہے زیادہ تر وہ گھریلو زندگی ہے آئیلی زندگی ہے تحارت کے مسائل ہیں غسل اور غسو غسو کے مسائل ہیں اور وہ آپ کے ذریعے سے پہنچے ایک بات میں یہ ارز کروں کہ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رشتوں کے اعتبار سے کیسا خیر و برکت کا سرچشمہ بنایا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے بھانجے تو وہ چھوٹے تھے جب تو آپ کے سامنے ایک دن آئے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں کہا کیا ہوا کہا کہ وہ جنہوں نے سوارنا تھا تو وہ ان کے ایام خاص چل رہے ہیں تو انہوں نے یہ کام نہیں کی تو دیکھئے عرب کے زمانہ جاہلیت کے اندر کیسے کیسی توہمات چلی آ رہی تھی کیسی کیسی روایات چلی آ رہی تھی اور آنکھ علیہ السلام نے اسے اسلام یعنی دین فطرت کے مطابق اسے درست فرمانا تھا آنکھ علیہ السلام کی یہ تعلیم سیدہ ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی آنہ کے ذریعے سے اب ہم تک پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھ علیہ السلام کا عمل مبارک تو ایسا نہیں تھا آنکھ علیہ السلام کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اللہ کے معبوب ہیں لیکن ہم اس حالت میں ہوتی تھی اور آنکھ علیہ السلام کا سر انور ہماری گود میں ہوتا آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اور اس گھر میں جہاں وہی اترتی ہے جہاں جبرائیل آتا ہے تو آنکھ علیہ السلام تلاوت قرآن فرما رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر تو لہٰذا دیکھئے کہ کتنی بڑی ایک معاشرتی توہم سے یا توہمات سے آنکھ علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ذریعے سے معاشرے کو نکال